سر اگر ہم کو ریفاوم کرنا تھا اصلاح کرنا تھا تو ہم کو ان پروویجنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے ہم کو وہ پروویجنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا ان پر کوئی جرون پر ثابت نہیں ہوتا ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیوریکیٹڈ ایویڈنز ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہے جیلوں میں تو مسلمان دلیت آدھی باسی ہیں سر ان کا کنوکشن ریٹ دیکھ لیجی آپ ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے دوہزار سترہ سے کئیس کا بیس فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں سولہ فیصد کنوکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی چودہ فورٹین پوائنٹو پرسنٹ ہے پریونٹیوڈیٹنشن لگیجی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشل پروسیس کو سووٹ کرنے کے لیے اور فیٹ ٹرائل کو سووٹ کرنے کے لیے آج بھارت کی جیلوں میں تیز فیصد ڈیٹو نیوز مسلمان ہیں اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں تین تیز فیصد مسلمان ڈیٹو نیوز تھے آج ایٹی تری پوائنٹ نائن پرسنٹ اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ڈیٹو نیوز ہے سر ایک اور مثال دے رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے تنگ ٹائنک ہے بہت بڑا جو کہتا ہے کہ بہار مہراشترہ اترکن جارکن دو تھرڈز سرویٹ پولیس پرسنل ہے یہ ایمپریکل ایوڈنس ہے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ تین پائن تیس فیصد جن پولیس کے عدداروں کا سروی کیا گیا انہوں نے موب وائلنس کو نیچرل خرار دیا خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں پر کاؤ سلوٹر ہوتا ہے سی جے پی اے پی کا انویسٹیگیشن رپورٹ ہے سر کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں پچیس فیصد مسلمانوں کا ریس کیا گیا تھا یہ بائس نیس نہیں ہے تو کیا ہے مدیہ پردیش میں مسلمان سات فیصد کے خریف ہیں اور اکیس فیصد مسلمانوں کا نام سر ایف آئی ایر میں دال دیا گیا تھا سر پروجیکٹ تھٹی نائی نے نیشنل آئی نیسٹی نے ان لوگوں کا سروے کیا جن پر سزائے موت دی گئی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر سیونٹی سکس پرسنٹ بیکپورٹ کلاس دلیت اور ریلیجیس منورٹی سے تعلق تھا کتنے دلیت اور ایسٹیز ڈیٹ روپر ہیں سر مہاراشتہ میں پچاس فیصد کتنے مدیہ پردیش میں ہیں سزائے موت کے چھتیس فیصد دلیت اور آدیباسی کرناٹاکا میں چھتیس فیصد بیہار میں ایک تیس فیصد جھارکنڈ میں تیس فیصد جو سزائے موت کے انتظار میں ہیں پندرہ مسلمان ہیں کرل میں ساٹھ فیصد جو سزائے موت کے ملزم ہیں ریلیجیس منورٹیز ہیں سر آخر اس دیش میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ انسپوکن ریزرویشن ان لوگوں کے لیے ان کے پاس پورا پولٹیکل پاور ہے اور ایک انسپوکن ریزرویشن ہے دلیت مسلمان آدھیباسیوں کے ان کو جیل مہرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سر کہ آلازاد کے جو اکسریتی طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سیاسی طاقت ہے معاشی طاقت ہے سوشل طاقت ہے اور مسلمان اور دلیت آدھیباسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں ارے اگر آپ تین خانون لاکر اصلاح کر رہے ہیں تو کون سا اصلاح ہے آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے